ہائی ایوریون پھر سے سواگت ہے میٹام آفسس میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری سری جو چل رہی ہے گرامر پہ وہ آپ کو بلکل بیسک سے لے کے جا رہی ہے بلکل گرامر کی ہائٹس تک اور میں ابھی تک آپ کو ایڈجیکٹیوز تک لے جا چکا ہوں ناؤن سے شروع کر کے اور پچھلی بار ہم نے ایڈجیکٹیوز کے کچھ خاص یوسیج پڑے تھے جس میں ہم نے لیٹر کی بات کی سک اور ہیل کی بات کی فردر فاردر کی بات کی اورل اینڈ ووکل کی بات کی میوچول کی بات کی تو اس ساری باتیں ہم ابھی تک جو کر چکے ہیں اس میں اب جو ہے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایرر والی ایڈجیکٹیوز کی پرابلمز میں اسے کیسے بریک کیا جاتا ہے اس میں اور کیسے یہ ایرر جو ہے جیسے ہم ایک فریز یوز کرتے ہیں ایک کیک ووک آپ کے لئے بن جاتا ہے تو اسی ایررز کو کیک ووک بنانے کے لئے میں آپ کے سامنے اب لے کے آ رہا ہوں آج یہ آج کا سیشن اور اس سیشن میں میں آپ کو سات یا آٹھ سینٹنس کرانے والا ہوں جو ایڈجیکٹیوز کے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے اور میرے ساتھ چلیے تو سب سے پہلا سینٹنس جو ہے جو ابھی تک میں نے غلطیاں پکڑنے والی جو پوری ایڈجیکٹیوز کے پیچھلے رولز بتائ ہی تھے اسی پہ بیس یہ سینٹنس ہے اور سب سے پہلا سینٹنس جو آپ کے سامنے ہے کالی داس is greater than any dramatist اب آپ جانتے ہیں کہ یہ سینٹنس سنتے سنتے آپ کو بچپن سے لے کے ہر کتاب میں یہ سینٹنس ملتا ہے کہ کالی داس is greater than any dramatist جب میں نے آپ کو degree of comparison بتایا تھا تو وہاں پر میں نے ایک رول بتایا تھا کہ جب بھی ایک چیز کو اس کی جیسی دنیا کی باقی چیزوں کے ساتھ ہم compare کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ادھر آنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر جو error ہوگی وہ ہوگی ادھر یہاں پر جو missing ہے اس کو لانا پڑے گا any کے بعد تو اب سینٹنس کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا کہ کالی داس is greater than any other dramatist تو اس لیے جب بھی آپ وہ رول جو میرا comparison والا رول ہیں اس کو یاد رکھئے گا کہ جب ایک چیز جو اس کی جیسی چیز سے compare ہوتا ہے اس میں بینا ادھر کے آپ کا کام نہیں چلتا اور وہ ایک wrong sentence ہوتا ہے اب آپ کو ایک بہت اچھا sentence دے رہا ہوں جو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 90% لوگ یا 99% لوگ اس کو پوری طرح غلط بولتے ہیں اور انہیں کبھی پتا بھی نہیں لگتا کہ sentence غلط ہے تو sentence کو جس طریقے سے ہے کہ the whole India mourned the death of Mrs. Indra Gandhi میں یہاں پر mourned کی بات کر رہا ہوں M-O-U-R-N ولab کرنا یعنی کہ Indra Gandhi کی death کو پوری India نے mourn کیا ویسے یہاں پر مجھے ایک بڑا شاندار ایک انوہو بھی سامنے آ رہا ہے کہ انوہو یہ تھا کہ جب میں CBSC schools میں principal تھا تو ایک بڑی interesting گھٹنا ہوا کرتی تھی class میں کیونکہ یہاں پر ایک ایسا شبد آ گیا ہے جس شبد کو discuss کرنا ضروری ہے ابھی ابھی آپ نے شبد سنا mourn M-O-U-R-N ولab کرنا اب جب بھی ہم class میں جاتے ہیں تو CBSC schools میں کیا ہوتا ہے ہم نے یہ notice کیا تھا کہ بچے teacher کو زیادہ خوش کرنے کے لئے ایک خاص طریقے کی آواز میں اور انداز میں جیسے کہہ سکتے ہیں اردو میں اندازے بیان بچوں کچھ اس طریقے سے ہوتا تھا good morning sir good morning ma'am now you will be surprised to know کہ جیسے ہی morning کو اگر ہم لمبا کر دے morn تو وہ ہو جاتا ہے ولاب کرنا یا شوک کرنا تو بیچارے بچے روز ہم سے کہتے تھے اچھا ولاب ہے sir اچھا شوک چل رہا ہے sir ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ morning کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت short pronunciation ہوتا ہے جس کو آپ good morning کہہ سکتے ہیں اور وہ ہوتا ہے morn تو morn جو ہے تھوڑا لمبا pronunciation ہوتا ہے اسی morning کی جو یہاں پہ word آیا تھا اس لئے میں نے آپ کو یہ بتانا جروری سمجھا کیونکہ ہم لوگ اسے غلط بولتے ہیں اور ایک اور بات اس میں اچھی ہے کہ کئی ایک لوگوں نے مجھ سے پوچھا sir یہ تو بچے لوگ کچھ پیار سے بولنا چاہے ہیں good morning sir تو میں نے کہا اگر آپ کو پیار لانا ہے تو اس شبد سے اس شبد میں shift کر دو تو اس کو ایسے بھی بولا جا سکتا ہے good morning sir all right تو ایسے بھی بول سکتے ہیں آپ good میں جو تھوڑا لمبا کھیچ لیجئے اگر آپ کو اتنہی زیادہ پیار آ رہا ہے teacher پہ لیکن morning جیسے ہی کہتے ہیں تو وہ ایک الگ pronunciation بن جاتا ہے خیر یہ تو تھا ایک انبھاؤ چلتے ہیں پھر سے sentence کی اور the whole India mourn the death of Mrs. Indra Gandhi اگر آپ کو sentence ہے آپ سبھی لوگ دنیا میں یہی بولتے ہیں the whole gentry the whole scenario لیکن بہت کم لوگ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم hole کو use کرتے ہیں انگلیش میں the whole تو اس میں off لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بینا off لگائے sentence غلط ہو جاتا ہے تو آج سے آپ جب بھی بولیں گے کہیں پر the whole تو اس میں off ضرور لگائیں گے اور یہ sentence میں جو غلطی ہے وہ ہے یہ sentence ہونا چاہیے the whole of India mourned the death of Mrs. Indra Gandhi تو یہاں پر غلطی جو تھی off کا جو absence تھا وہ تھا اب میں آپ کو لے چل رہا ہوں تیسر sentence میں television has proved much harmful than useful اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو harms ہیں harms جو ہیں ہم countable نہ ہونے وہ گنا سکتے ہیں کہ کتنے harms کسی چیز سے ہیں تو ایسے میں much لگانا کبھی بھی comparative degree میں بالکل بھی صحیح یا justifiable نہیں ہے تو آپ جو ہے ایسے میں اگر justified approach چاہتے ہیں تو much کو ہٹا کے آپ یہاں پر more کو introduce کریں گے اور تب یہ sentence صحیح ہوگا کیونکہ harms جو ہیں ایک countable noun ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس میں television has proved more harmful than useful یہ ہی correct ہوگا اور much کو آپ cancel کر کے تو اگر وہاں پر یہ sentence آتا ہے تو آپ much والے حصے میں error portion دکھائیں گے پھر ایک اور بہت اچھا sentence ہے جو ہم کئی سالوں سے غلط بولتے ہیں جیسے mr. amarnath is the most ableist man of the town mr. amarnath is the most ableist man of the town اس میں ایک بڑا interesting scenario ہے دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ بڑا blind اندھا تھا تو آپ کو کیسا لگے گا ہم کئی چیزیں اپنی life میں ایسے ہی بولتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ sir please repeat again جب آپ نے repeat بول دیا ہے تو again کہنے کی ضرورت ہے کیا لیکن یہاں پر سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ please repeat again all right تو یہ ہوتا ہے superfluous جس میں ایک چیز already introduced ہے اور اس کا meaning ہے ہم دوبارہ اس کی meaning کو لا رہے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی use ہوئے ہے دیکھئے اگر آپ mr. amarnath کو دیکھیں you are saying that he is the most ableist man most کونسی degree ہے superlative اور ableist man ableist کونسی degree ہے superlative تو دو superlatives introduce کرائے جا سکتے ہیں کیا بالکل نہیں تو اس لئے آپ یہ ایک superlative کو کاٹنا پڑے گا mr. amarnath is the ableist man of the town اور most کی ضرورتی نہیں ہے تو most یہاں unwanted word ہے اس لئے most کو ہم cite کر دیں گے یہی پر یہ error ہے پانچواں جو error میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ ہے health is more preferable than wealth health is more preferable than wealth پھر سے آپ کو ایک انبھاؤں میں لے چلتا ہوں جب میں class 7th یا 8th میں تھا تو UP board ہمارا تھا اور وہاں پر ایک book چلتی تھی supplementary reader اس میں ایک chapter تھا جو مجھے آج بھی آدھے گاندھی جی and ایک coffee drinker جو گاندھی جی کے اپنے ایک انبھاؤں پہ تھا جو انہوں نے آشرم میں سابرمتی میں ایک young لڑکے کی سیوہ کی تھی کیونکہ بری طریقے سے وہ بیمار چل رہا تھا اور اسے کافی اولٹیاں وغیرہ ہو گئی تھی تو پریشان تھا تو گاندھی جی ہر روز اس کا حالچال پوچھنے جاتے تھے تو گاندھی جی وہاں پر ایک دن اسے پوچھتے ہیں کہ what would you prefer to have coffee اور tea تو لڑکا کہتا ہے I would prefer coffee dash tea جو dash میں نے لگایا اس لئے لگایا کہ زیادہ تر لوگ جب prefer آتا ہے تو ہمیشہ then لگا دیتے وہاں I would prefer coffee then tea یہی ہماری غلطیاں انگلیس میں جس کو ہم کبھی صدھار نہیں پائے لیکن وہ sentence وہاں اس طریقے سے اگر آپ کسی چیچ کے لئے بہت زیادہ alert رہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ prefer word سنیں تو آپ یہ blind rule یاد رکھئے گا میرا کچھ سوچ نہیں ہے یہ rule ہے کہ the moment you listen to the word prefer you have to place a proposition to there کبھی بھی وہاں then نہیں آئے تو prefer like to have to the young person answered I would prefer coffee to tea جیسے آپ کہہ سکتے I would prefer rather to die than to be dishonored تو یہ to جو ہے وہاں پر ضرور آنا ہے جب بھی prefer word آئے گا تو to آپ نے لگ آنا ہے then کبھی introduce مت کیجئے یہ سب سے بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ رہے آپ کے ساتھ آج شیئر جو میں نے کچھ sentences کی اور time کی کمی کے ویسے ہم لوگ کچھ